سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ کے صدر چودری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اساملی چودری پرویز الہی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات جاری ہے مولانا فضل الرحمان نے چودری شجاعت کا برتفاق استقبال کیا ہے چودری برادران کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے اور سیاسی امور پر بالخصوص آزادی مارچ کے حوالے سے بات چیت کی جاری ہے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عثمان یہ ملاقات ابھی جاری ہے چودری برادران لاہور سے خصوصی طور پر اسلامباد پہنچے اور اب سے کچھ دیر قبل وہ مولانا فضل الرحمان کی رہیشگاہ پر آئے ہیں اور اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان اور چودری برادران کے درمیان ملاقات جاری ہے چودری برادران کے وقت کے غرم بات کریں تو اس کی سیادت چودری شجاعت حسین کرنے وقت میں چودری برادران مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر آمادہ سنیں گے کہ اس معاملے کو خوش رسلو بھی سہل کیا جائے اپ ڈیٹس آپ سے جانتے رہیں گے اسمان بہت شکریہ آپ کا اور جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کو جانا ہوگا اس سے کم پر بات نہیں ہوگی اب معاملہ سیلیکٹڈ سے آگے نکل گیا ہے اور یہ وزیر آزم ریجیکٹڈ ہیں کل آپ مایوس ہو رہے تھے آج آپوزیشن جماعتوں نے حوصلہ دیا ہے تمام جماعتوں کی قیادت نے کہا ہے کہ اس اجتماع کے اٹھنے کا فیصلہ متفقہ طور پر کریں گے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں انہوں نے بتا دیا کہتے ہیں کم سے کم وزیر آزم کا استیفہ اور زیادہ سے زیادہ سمجیوں کی تحلیل چاہتے ہیں معاہدہ ہوا تو زامن کی ضرورت نہیں اسلاحات کے بغیر تو الیکشن ہمیں بھی منظور نہیں اپنے رہاشقہ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مقتدر حلقوں سے موجودہ صورتحال پر کوئی ملاقات نہیں ہوئی مریم نواز مات میں شرکت کریں گی یا نہیں ابھی نہیں کہہ سکتا جو ہے وہ دھاندھی زدہ ہے پارلمنٹ جو ہے اس کو عوام کی نمائندہ ادارہ نہیں کہا جا سکتا سب نے تحریر پر اٹھ پڑی ہے یہ کہ جو لوگ آگئے ہیں ہماری اس کے شرکت کتنی ہے لیکن ہم ان کو اپنے لوگ سمجھتے ہیں اور فیستہ ان کے بارے میں تمام پر ڈیمیل کرکا ہے ہمیں اس موقع پر ڈٹ جانا چاہیے سیکھنے گا ابھی تک ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں اتنی خبر ملی اجاز کے دوران کہ ان کے زمانت کو گئی ہے اب جب زمانت کا فیستہ عدارت کر لیتی ہے تو کچھ ڈاکومنٹری چیزیں ہوتی ہیں لکھ پڑھتا اور کس طریقے سے پھر اس کے بعد اس کی رہائی اور روانگی ہوتی ہے تو مجھے اس وقت معلوم ہی نہیں ہے کہ رہائی ہو چکی ہے یا نہیں ہوتا ہے عدارت فرسہ کرتی ہے جیل کا دفتر جو ہے اس پر راز گزر راہے اگر درہا کرتے ہیں اسطحاب کے بغیرے تو ہمیں قبول بھی نہیں ہوگی ملک کا قوم کا ماملہ ہے میرے ذاتی کی کوئی چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے یہ تاثر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خزارہ خواستہ ہم ملک کی سیاست میں کوئی ذاتیات لا رہے ہیں رابر کمیٹی کے کنوینر اکرم درانی کا کہنا ہے کہ چار کروڑ بہتر لاکھ ووٹرز کا وزیراعظم سے اس سیفے کا مطالبہ ہے جی یو آئی سربرا مولانا فضل رحمان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں لیکن ووٹوں کی تعداد کا معاملہ سب سے پہلے ٹوئنٹی فورز نیوز نے اٹھایا اس سوالے سے دو نمیمبر کو خصوصی رپورٹ بھی دکھائی گئی اس رپورٹ میں کیا ہے ایک بار پھر دیکھئے عوام کے ووٹ کی عمالت آج عوام یہاں خود موجود ہو کر اپنی عمالت واپس حاصل کرنے کی جنرل رہائے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں وہاں اپنی شکایت درج کریں الیکشن کمیشن بچانا تو ہم سے بھی زیادہ بے بست ہے اگر وہ بے بست نہ ہوتا تو آج اس قوم کی اتنی بڑی تعداد یہاں اسلام آباد میں نہ ہو اس نے کہا تھا کہ پانچ سو لوگ میرے مجھے کہیں کہ گو ہم نے چار کروڑ بہتر لوگ سامنے لائے تقریباً چار کروڑ بہتر لاکھ ووٹرز نے وزیراعظم عمران خان سے استیفے کا مطالبہ کیا جمعہ کے روز اسلام آباد نے آزادی مارچ کے جلسے میں اپوزیشن پارٹس کی جانب سے وزیراعظم کے استیفے کا مطالبہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق دو ہزار اٹھارہ کے آب انتخابات کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹیوں کے ووٹ بینک کے مطابق آزادی مارچ میں شریک پارٹیوں کے ووٹوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ اکتر لاکھ بہتر ہزار دو سو پیسٹ بنتی ہے جبکہ حکومتی اتحاد کی بات کریں تو پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ حکومت میں شامل تمام پارٹیوں کے ووٹوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو چونتیس بنتی ہے اس کے مطابق مشترکہ اپوزیشن کے مجموعی ووٹوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو وہ حکومتی ووٹوں سے انتر لاکھ تراسی ہزار نو سو اکتیس زیادہ بنتی ہے آزادی مارچ میں شریک اپوزیشن پارٹیز میں متحدہ مجلس عمل یعنی کہ ایم ایم اے شامل ہے اس کے علاوہ مسلمی گنون پیپلز پارٹی عبامی نیشنل پارٹی جمعیت علماء پاکستان قومی بطن پارٹی شامل ہے اس کے علاوہ نیشنل پارٹی اور پاکستان عبامی راج پارٹی اس کا حصہ ہے دوسری جانب اگر ہم حکومتی اتحاد کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسلمی کاف ہے جی دی اے ہے ایم کم پاکستان لوچستان عبامی پارٹی بی این پی عبامی شامل ہے عبامی مسلمی لیگ ہے پی ای ایم ایف اور بی این پی منگل حکومتی اتحاد کا حصہ ہے آل پارٹیز کانفرنس میں لوگ ڈاؤن اور سی فو پر اتفاق نہ ہو سکا جے یو آئی فی نے ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن بھی قابلی عمل قرار دے دیا دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے جبکہ مولانا نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اپنی پوزیشن اتحاد میں پڑ گئی دھرار آل پارٹیز کانفرنس میں لوگ ڈاؤن اور پارلیمنٹ سے اسطیفے پر تمام جماعتیں ایک پیچ پر نہ سکیں مولانا فضل الرحمان کی زیرے صدارت کل جماعتی کانفرنس ہوئی کانفرنس میں نو سیاسی جماعتوں کے رہنماوں نے شرکت کی تاہم بلاول بھٹو اور شہباز شریف شریک نہ ہوئے نون لیگ کے وفت کی قیادت سپیکر قومی سامنی آیاست سادک نے کی پیپلز پارٹی کے جانب سے راجہ پرویز اشرف اور دیگر رہنما شریک ہوئے اے پی سی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر بھی گفتگو ہوئی جے یو آئی نے ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن بھی قابل عمل قرار دیا ذرائع کے مطابق اے پی سی کا موجودہ مقام پر دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے پر اتفاق ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دھرنے میں شرکت پر اپنی جماعتوں میں مشاورت کی یقین دیہانی کرائی ذرائع کے مطابق شرکان اتفاق کیا کہ قومی حکومت کا قیام ملکی مسائل کا حل نہیں ذرائع کے مطابق کل جماعتی کانفرنس میں مولانا فضل الرحمن نے سوال کیا کیا آپ ہانگلی زدہ حکمرانوں سے نجات چاہتے ہیں یا نہیں غاصب حکمرانوں کے سامنے تذبذب کا شکار ہونے والوں کو تاریخ معاف نہیں کرے گی خدارہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں اختلافات اور چھوٹے چھوٹے وفادات کو عوامی مشکلات پر ترجیح نہ دیں خواہش ہے تمام جمہوری قوتیں مل کر کردار ادا کریں اپوزیشن راہنماؤں کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہے پی ٹی آئی نے دھرنا نہیں دھرنی دی فضل الرحمن کے لوگ مناظم ہیں دونوں راہنماؤں 24 نیوز سے خوشی سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ پرویزرشن صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے ہمارے صاحب کے ذریعے ہیں پاکستان اور آج اس جو آزادی مارچ کا پانچوہ کامیاب دن ہے انہوں نے خطاب بھی کیا ان سے ہم ان کے خیالات جاننے کوشش کریں گے جی سر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ آزادی مارچ جو ہے یہ اصل میں پاکستان کے عوام کی امنگوں کی اکاسی کر رہے ہیں امیتوں کے یہ اب حکومت وقت پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ان معاملات کو سلجائے ان کو مزید الجھانا نہیں چاہیے اس سے پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے ہمیں بہت سارے چیلنجز ہیں سردوں پر ہمارے کیا حالات ہیں بائشت کے کیا حالات ہیں اس میں ہم اس قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میں نے آج بھی یہی گزارش کی ہے کہ ہمیں حالات کو سنبھالا دینا ہے اور وزیراعظم کو اس کی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور اس میں سکسیس ہوگی وہ جو دھرنی تھی نا پی ٹی آئی کی اس میں کیا کچھ نہیں انہوں نے توڑا تھا نیشنل اسیمبلی کے اندر بھی آگئے سینٹ کے اندر بھی آگئے پی ٹی وی بھی چلے گئے تو وہ تو تباہی کی تھی یہ تو منظم لوگ ہیں یہ لوگ جو چیز چاہتے ہیں یہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے کرنا مولانا صاحب کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں بہت شکریہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان ایک اور آہاں بیٹھت ہوئی رہبر کمیٹی کے کنوینئر اکرم دورانی کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کے سامنے مطالبات رکھتی ہیں جبکہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹا کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کامیابی ملی ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ ہے پرویز خٹا کی قیادت میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں کامیابی ملی معاہدی کے پاسداری پر اپوزیشن کے شکر گزار ہیں رہبر کمیٹی اور سارے اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ایگریمنٹ ہوا تھا انہوں نے ماشاءاللہ پاسداری رکھی اور ہمیں خوشی ہے کہ سیاسی لوگ جب آپ از میں فیصلے کرتے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو فرس ٹپ میں اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب ہوئے اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی کا کہنا تھا کہ مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے ہیں آج ہم نے کافی ڈسکشن کی ہم نے اپنے مطالبات جو پرانے اس کو اور آپ کو بتائے تھے وہ اس کے سامنے رکھے انہوں نے سنے اور کافی اور بھی ڈسکشن ہوئی حکومتی اور رہبر کمیٹی کے درمیان آج اکرم درانی کی رہشگاہ پر دوبارہ ملاقات ہوگی جس میں بڑی پیش رفت کا بھی امکان ہے کیمرمن نفیس آرائی کے ساتھ عثمان خان 24 نیوز اسلام آباد ازادی مارچ میں چور بھی اپنا کام دکھانے لگے مطابق چوروں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا قیمتی اشیاء بھی مل گئیں مالکان کی تلاش جاری ہے دیکھتے ہیں سبا بجیر کی ریپورٹ میں اسلام آباد نے جمعیت النا اسلام کی آزادی مارچ میں چور ان ایکشن بل گھر سے آیا افراد کے لیے سیکیورٹی انتظام کے باوجود لٹے رہے اپنا کام دکھانے لگے جلسے میں جہاں درجنوں افراد اپنے قیمتی سامان سے محروم ہوئے وہیں جیب کتروں نے بھی خوب ہاتھ ساف کیے تاہم چار چور دھڑ لیے گئے جنہیں پولس کے حوالے کر دیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو اشیاء ملی ان کے مالکان کی تلاش ہے معلوم چلا ہے جیب کارڈ جو بھی ہے وہ جیب کارڈ کر یہ پرس وغیرہ سامان پیسے لے کر سامان جو بھی قیمتی قیمتی ہے ایسے پھیک جاتے تھے وہ عوام یہاں سے یہاں پر ہم نے کیمپ لگی بھی ہے یہاں پر موجود کی ہے کم سے کم ڈیڑھ سو دو سو تک درخواستیں آئی ہیں ہماری پرس گم ہو گیا ہے شنادی کارڈ گم ہو گیا ہے ہر چیز جو بھی گم ہو گئی ہے آزادی مارچ میں ملنے والی اشیاء کے حوالے سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات کچھ چیزیں چوری ہوئیں جو مل گئیں ہمیں گمشدہ جو رضاکار ہے ہم سے شکر گزار ہے جو ہمارا رومال اس نے اس کا حفاظت کر دیا دھڑنے میں ملنے والی اشیاء میں شناختی کارڈ سمیت آہم دستاویزات اور پیسے بھی شامل ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک سو ساٹھ لوگوں میں سے ساٹھ لوگوں تک ان کی قیمتی چیزیں پہنچا دی گئی ہیں باقی مالکان کی تلاش بھی جاری ہے کیمرہ میں نوید احمد کے ساتھ سبب جید اسلام آباد آزادی مارچ کے شرکہ کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابلے شروع ہو چکے ہیں جس سے کھلاری لف اندوز ہو رہی ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں وقاس عزیم ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے جی وقاس جی اسلام آباد کے پشاور مور پر آزادی مارچ کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے آزادی مارچ کے جو شرکہ ہے وہ بیڈمنٹن کھلنے میں مصروف ہیں اور کوئی بھی فریق ان میں سے ہار مارنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کھلاڑی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں تاکہ جو ان کی ایکسرسائز ہے وہ بھی چلتی رہے اور جو کھیل ہیں اس سے بھی وہ لطف اندوز ہوتے رہے ہیں اور یہ کھیل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ کوئی بھی فریق ان میں سے ہار نہیں مانتا ٹھیک ہے بہت شکریہ اور آزادی مارچ کے شرکہ نے سردی سے بچنے کے لیے گرم چادروں کے خریداری شروع کر دی اس حوالے سے بھی وقاس عزیم سے جانیں گے وقاس بتائے گا کہاں سے اور کتنی قیمت میں چادریں خریدی گئیں جی اسلام آباد کے پشاور مور پر آزادی مارچ کے شرکہ کا دھنہ جاری ہے اس وقت ایک اسٹال لگایا گیا ہے جہاں پر آزادی مارچ کے شرکہ کو انتہائے سستے داموں گرم چادریں فرام کی جاری ہیں اور یہ بتایا جارہا ہے کہ ان چادروں کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کے مقابلے میں کم از کم آدھی ہے جو کوٹ یہاں پر بیٹے جارہے ہیں یہ ایک ایک سور پر میں فروخت کیا جارہے ہیں جبکہ جو چادریں ہیں پولیسٹر کی وہ کم از یہاں پر ان کی قیمت جو ہے وہ چار سور پر فی چادر مقرر کی گئے اور یہ صرف اور صرف آزادی مارچ کے شرکہ کے لیے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بتائیں کہ سستی دے رہے ہیں آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہے جی ہاں یہ اس وقت ہمارے خدمت کے لیے پیش ہوئے اور انہوں نے سستے دام پر ہم کو بیچ رہے ہیں ان کی بڑی مہربانی کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں کچھ سردی ہم کو محسوس ہو رہی ہے شرکہ کا یہ کہنا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے ہو اگرچہ انہوں نے تمام تار انتظامات کیا ہوئے لیکن جو چادریں فرام کی جا رہی ہیں یہ گرم ہیں اور یہ سردی کشیدہ سے زیادہ ان کو بچا سکتی ہے ٹھیک ہے تفصیلات کے لیے بہت شکریہ اور بولانا فضل الرحمان کا ازادی مارچ چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے مارچ کے شرکہ سردیوں کی تھندی اسمان تلک کیسے گزار رہی ہیں اس بارے میں جانتے ہیں صدام مانگٹ ہمارے ساتھ ہے صدام چادریں تو خرید لی گئی ہیں مزید کیا انتظامات کیے گئے بہت کل ازادی مارچ کے جو شرکہ ہیں اس وقت بڑی تعداد میں یہاں پر مجود ہیں اور کچھ شرکہ ہیں جو خیموں میں جو قریب میٹرو سٹیشن ہے وہاں پر اس کے علاوہ کچھ شرکہ ایسے بھی ہیں جو کھلے اسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہیں جہاں تک موسم کی اگر بات کریں آج سردی جو ہے اس کی شدت میں بھی کافی عطا کی اضافہ ہوا ہے تاہم بہت زیادہ تعداد میں جو شرکہ ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں مختلف مدارس میں اور مساجد میں وہاں پر وہ رکیں گے علیہ الصبح جب وہ نماز فجر ادا کرتے ہیں اس کے بعد وہ واپس جلسہ گاہ میں پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کارکنوں کی جانب سے اپنے بیستر جو ہیں اپنی چادریں جو ہیں اپنے انتظامات سردی سے بچنے کے لیے مکمل کیے گئے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آپ کا آرمی چیف جنرل کبت جعوید بانجوا کا کہنا ہے کہ اہم قومی معاملات پر تمام سٹریک ہولڈرز کی مسلسل ہم آنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے ملکی ادھاروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تمام تفویز کردہ فرائز انجام دیتے رہیں گے سغیر چودری کی ریپورٹ میں دیکھیں آرمی چیف جنرل کبت جعوید باجوا کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکہ کا تمام خطرات کے خلاف ملک کے دفاع کے عظم کا اظہار کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ اہم قومی معاملات پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مسلسل ہم آنگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے پاک فوج ایک ریاستی ادارہ ہے ملکی اداروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تمام تفریز کردہ فرائض انجام دیتے رہیں گے صفحہ سالار نے مزید کہا کہ پاکستان کی بہتر امن و استحقام کی صورتحال قوم اداروں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کی مرہون منت ہے قومی کوششوں مسلح فاج کی قربانیوں سے بہتر اندرونی سیکیورٹی اور استحقام حاصل کیا کسی بھی مضموم مقصد کے لیے ان قربانیوں کے سمرات کو رائے گا نہیں جانے دیں گے کانسونس نے ملکی داخلی سلامتی مشرقی سرحد مقبوضہ جمہو کشمیر کی صورتحال کا بھی جازہ لیا گیا شرکہ نے اس عظم کا اظہار کیا کہ افواج پاکستان ہر قسم کی چیلنجز بشمول مشرقی سرحد اور الو سی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں یہاں وقت وائے بریک کا میاں نواز شریف کے علاج میں بڑی رکاوٹ سامنے آ گئی سابق وزیراعظم کے پلیٹ لیٹس گرنے کی تشخیص کے لیے جنیٹک ٹیسٹ کی سہولت پاکستان میں ممکن نہیں نواز شریف کی مکمل تشخیص میں تاخیر ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کی طبیعت کیوں نہیں سنبھل رہی وجہ سامنے آ گئی میاں نواز شریف کے علاج میں بڑی رکاوٹ پلیٹ لیٹس گرنے کی تشخیص کرنے والا جنیٹک ٹیسٹ ہے جس کی سہولت پاکستان میں ناپید ہے جنیٹک ٹیسٹ صرف بیرون ملک سے ہی ہو سکتا ہے میریگل ذرائع کے مطابق نواز شریف کے کم پلیٹ لیٹس کے ساتھ دل اور گردوں کے عرضے کا علاج جاری رکھنا بھی پاکستان میں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ دل اور گردوں کے عرضے کے عدویات دینے سے نواز شریف کے پلیٹ لیٹس گرنے کا خطرہ بدستور موجود ہے میریگل بورٹ بھی نواز شریف کے متعدد امراض کا مختاد انداز میں علاج جاری رکھے ہوئے ہیں میریگل ذرائع کے مطابق بیرون ملک سے مکمل تشخیص میں تاخیر نواز شریف کی زندگی کے لیے خطرناک ہے نون لی کو ایک اور بڑا ریلیف مل گیا لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کے درخواست سے زمانت منظور کر لی عدالت نے مشروط زمانت دی مریم نواز ملک سے باہر نہیں جا سکیں گی انہیں اپنا پاسپورٹ عدالت میں جمع کرانا ہوگا جبکہ سات کروڑ روپے ریجسٹرار کے پاس جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا مریم نواز کو زمانت مل گئی لاہور ہائی کورٹ نے چوہدری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے مریم نواز کو ایک کروڑ روپے کے دو مچلکے اور الگ سے سات کروڑ روپے بطور زمانت جمع کرانے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست زمانت کی مشروط منظوری دی عدالت نے مریم نواز کو پاسپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا پاسپورٹ جمع کرانے سے مریم نواز ملک سے باہر نہیں جا سکیں گی مریم نواز کی زمانت منظور ہونے پر نولی کے رہنماؤں نے اسے پاٹی بیانے کی فتح قرار دیا مریم بی بی اپنی اب اللہ کے کرم سے آزاد ہیں اور انشاءاللہ اپنے والد کو مکمل لگتاست کریں گے جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا بینچ نے ولائل مکمل ہونے پر اکتیس اکتوبر کو فیصلہ کیا تھا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیاب مریم نواز پر الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا سات کروڑ روپے اکاؤنٹ سے نکلوانے کو جرم قرار نہیں دیا جا سکتا فیصلے میں مزید کہا کہ گرفتاری کو سزا کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا عبداللہ ناصر کا بیان ملزمہ کی عدم موجودگی میں ریکارڈ ہوا پروسیکیوشن نے دیگر غر ملکیوں کے بیانات ریکارڈ نہیں کیے ملزمہ پر دو ارب منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا فیصلے میں کہا گیا عبداللہ ناصر نے شیئرز کے لیے رقم بھیجی چوہدری شوگر ملز کو نامزد نہیں کیا گیا تھا ملز کے مختلف اکاؤنٹس رقم کی منتقلی کے لیے استعمال ہوتے رہے پینما پیپرز میں چوہدری شوگر ملز مرکزی مددہ نہیں رہا اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے دو نئے ممبران کی تائیناتی کا صدارتی نوٹیفکیشن موطل کر دیا چیف جسٹیس اتر من اللہ نے ریمارک سیئے کہ پارلیمنٹ کی توقیر عدالت کے لیے مقدم ہے منتخب نمائندوں کو ایسے فیصلے خود کرنے چاہیے الیکشن کمیشن کے دو نئے ممبران کی تائیناتی پر اسلامباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم آ گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے صدارتی نوٹیفکیشن موطل کر دیا عدالت نے معاملہ حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو مزید وقت دے دیا چیف جسٹس اتر من اللہ نے مقدمے کی سماعت کی چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ جو چیز پارلیمنٹ میں ہے وہ پارلیمنٹ میں ہی تیہ ہونی چاہیے سپیکر قومی سمبلی اور چیرمن سینٹ پر پورا اعتماد ہے حکومتی وکیل نے دلائل دیئے کہ اس معاملے پر تین اجلاس ہو چکے لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے پیش رفت نہیں ہو سکی چیف جسٹس نے دھرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس معاملے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے حکومتی وکیل نے چار ہفتوں کا مزید وقت مانگا تو چیف جسٹس نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے آپ جلد اس معاملے کو حل کر لیں الیکشن کمیشن اس وقت تقریباً خیر فال ہے سات دسمبر سے پہلے یہ معاملہ حل کر کے عدالت کو آگاہ کریں اہم خبر ہے نابینہ افراد نے فیصل چوک مول روڈ پر دھرنا کرنے والے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل کیا جائے مزید ان کا کیا کہنا ہے جانیں گے جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال الدین آپ تک اگر میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا مظاہرین یہاں پر موجود ہیں مطالبات کیا ہیں ان کے جمال الدین جمالی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کیا مطالبات لے کر آئے ہیں نابینہ افراد جو کہ فیصل چوک مول روڈ لاہور پر اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں کانٹریکٹ پر کام کرنے والے مظاہرین ہیں اور ان کا بڑا مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل کیا جائے اس کے علاوہ دیگر مطالبات کے حق میں بھی یہاں پر وہ احتجاج کر رہے ہیں نابینہ افراد کی جانب سے مول روڈ فیصل چوک پر دھرنا دے دیا گیا ہے کانٹریکٹ پر کام کرنے والے یہ تمام مظاہرین ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل کیا جائے اور اس وقت نارے بازی بھی کی جاری ہے اور دھرنا دیے بیٹھے ہیں جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال الدین بتائے گا کیا مطالبات لے کر آئے ہیں نابینہ افراد نابینہ افراد جو ہے وہ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں دھرنا دیا ہوا ہے یہاں پہ پجاب سملی مال روڈ کے اوپر جو ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے اور ان سے بار بار مطالبہ کیا گیا اور ان کو ریگولر نہیں کیا گیا یہاں پہ جو ان کی ڈیلی ویجز اور کانٹریکٹ کے حوالے سے جو بلائنڈ لوگوں کی ایسوسیشن ہے اس کے صدر ہے عمر رشید ان سے ہم بات کرتے اچھا عمر رشید ہی بتائیں کہ کیوں وہ مطالبات نہیں مان رہے آپ کے سر یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ مطالبات کیوں نہیں مان رہے لیکن مطالبات کو اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن گورنمنٹ جا وہ ہمیں بارہ دن کا ٹائم دیا سولہ اکٹوبر کو بارہ دن بھی ختم ہوگے اب بیس دن کے بعد ہم لوگ دوبارہ پھر آئے ہیں اور گورنمنٹ جا وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں اٹھے ہم نے آج بتی چوک پہ جو ہے سجاج کیا اور اب جو ہے ہم لوگ یہاں پر پھر چرنگ کراس پہ آئے ہیں اور یہاں پر جو میں بتاتا ہوں کہ پنجاب پولیس کا جو روئی ہے ہمارے ساتھ اسے ہم لوگ بلکل خوش نہیں ہیں ہم لوگ ابھی یہاں سے آپ تھوڑ دیر پہلے یہاں پر سوڑ کر رہے تھے تو پنجاب پولیس کے پاس ہم لوگ گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے بجائے وہ بات کرنے سے ہم وہ تھرڈ کر رہے ہیں تو میں سمجھ دوں کہ پنجاب پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے کام میں پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ہم کو اس طرح تھرڈ کرنا نہیں ہے اپنے سنا بلائنڈ جو ہے انہوں نے نابینا افراد نے یہاں پہ دھردہ دیا ہوا ہے اور ان کا احتجاج ان کا کہنا ہے کہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کو مستقل نہیں کیا جاتا جمال الدین پہلے بھی ان لوگوں نے احتجاج کیا تھا کچھ عرصہ پہلے اور انہیں یقین دیہانی کرائے گئی تھی کہ ان کے مطالبات مانے جائیں گے کیا اس یقین دیہانی کے بعد بھی کوئی اقدامات حکومت کی جانب سے نہیں اٹھائے گئے جو ایک بار پھر سے انہیں سڑکوں پر آنا پڑا بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ بارہ جو بیس دن پہلے انہوں نے یہاں پہ جو یہ فیصل چوک ہے مال روڈ پہ پنجاب اسلام علی کے سامنے یہاں پہ انہوں نے دھرنا دیا اس کے بعد مذاقرات ہوئے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ بارہ دن میں آپ کو مسکل کرنے کے حوالے سے کچھ ایک آماتیاری کیے جائیں گے مگر اس کے بعد اب وہ بیس دن گزر گئے بارہ دن کی بجائے اور کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کو یہ پناہ گا میں یہاں پہ لاریڈا کے پاس رکھا گیا چھیک ہے جمال جمالی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وزیر آزم عمران خان کی بات کریں گے ہیلتھ کارڈ لنگر خانوں کے بعد حکومتی نیا پروگرام شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے بے روزگار لوگوں کو راشن ملے کا انڈر گریجویٹ سکولرشپ پروگرام کی افتدائی تقریب میں وزیر آزم نے لنگر خانوں کی مزید توسی کا اعلان کیا اور ناکہ دین کو بتایا کہ یورپ میں بھی مشکل وقت میں سوپ کچن کھلے تھے یہ جو ہم نے لنگر کھولنے کا فیصلہ کیا یہ بھی مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر یورپ کے اندر جب مشکل وقت آتے تھے وہ سوپ کچن کھول دیتے تھے جب تک ہم اس مشکل وقت سے نہیں گزرتے انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھوکا نہ سوے اور اس کے لیے یہ لنگر کا جو ہمارا پروگرام شروع ہوا یہ احساس میں یہ انشاءاللہ ساری جگہ پر ہم لے کے جائیں گے انہوں نے کہا کہ بے روزگار جرائن کی طرف جا سکتے ہیں حکومت کو ان کا خیال ہے جلد راشن سکین شروع کریں گے آٹا کھی بغیرہ گھروں تک پہنچائیں گے علاقے میں نوکریہ نہیں ہوں گی اور آپ نائی موقع دیتے ہیں کہ وہ اتنی تعلیم حاصل کرے کہ وہ کہیں اور جا گے نوکری لیں تو وہ آخر میں نوجوان کے پاس کتنے راستے رہ جائیں گے اور جتنا انٹیلیجن نوجوان ہوگا اتنی چانسز ہیں کہ وہ وہ ایک ریبل کرے گا ایک بغاوت کرے گا ایک اور پروگرام شروع کرنے لگے ہیں راشن کا کہ گھروں میں غریب گھروں کے اندر یہ جو مہنگائی کے وقت پہ ہم راشن دیں گے ان کو جو بنیادی چیزیں ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں احساس پروگرام معاشرے میں بڑی تبدیلی لے کر آئے گا وزیراعظم عمران خان کے سکولرشپ پروگرام کے جراب پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تنزیہ ٹویٹ کیا ہے شہباز شریف کہتے ہیں یہ منصوبہ نون لیگ نے دو ہزار آٹھ میں پنجاب ایڈوکیشن انڈروفمنٹ فنڈ کے نام سے شروع کیا آپ نے تو صرف منصوبے کا نام تبدیل کیا ہے ہم نے اٹھارہ عرب روپے کے ساڑھے تین لاکھ سکولرشپ دیئے ہیں سکولرشپ نیجی اور سرکالی تعلیمی اداروں کے ہونہار طلبہ کو دیئے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے سکولرشپ پروگرام کے جراب پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تنزیہ ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نون ڈیگ نے دو ہزار آٹھ میں پنجاب ایڈوکیشن انڈروفمنٹ فنڈ کے نام سے شروع کیا تھا دنیا میں لوگ امیر لیکن پاکستان میں غریب ہو رہے ہیں گزرشتہ مالی سال پاکستانیوں کے دولت میں اوسطن پچیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے سال کے دوران سٹاک مارکٹ میں سب سے زیادہ مندی کا ریکارڈ بھی پاکستان کے ہی نام رہا پاکستان میں گنگا الٹی بہنے لگی دنیا بھر کے لوگ امیر ہو رہی ہیں جبکہ پاکستانیوں کی جیبیں ہلکی ہونے لگیں گلوبل ویلتھ ریپورٹ سامنے آ گئی گلوبل ویلتھ ریپورٹ 2019 کے مطابق جون 2019 کے اختتام پر پاکستان میں بالے غفرات کے فیکس اساسوں کی اوسط مالیت چار ہزار اٹھانوے ڈالر رہی جو 2018 سے پچیس آشاریا ایک فیصد کم ہے جون 2018 میں فیکس دولت پانچ ہزار چار سو پچھتر ڈالر تھی سال کے دوران پاکستانی گھرانوں کی مجموعی دولت میں ایک سو اکتالیس ارب ڈالرز کی کمی ریکارڈ کی گئی جو ایک سال پہلے سے تئیس آشاریا تین فیصد کم ہے کمی کی اشارہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے کریڈٹ سویس ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ریپورٹ کے مطابق 2019 کے دوران مجموعی طور پر دنیا کی دولت میں ایک آشاریا دو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا تاہم پاکستان، ترکی اور آسٹریلیا کی دولت میں نمائیں کمی دیکھی گئی مالی سال 2019 کے دوران پاکستانی کرنسی کی قدر میں چوبیس فیصد کمی ہوئی جو ارجنٹائن کے بعد سب سے زیادہ بے قدری ہے سال کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی مجموعی مالیت میں 42 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کے 93.4 فیصد بالے غفرات کے احساسوں کی مالیت 10 ہزار ڈالر سے بھی کم ہے ریپورٹ کے مطابق سال 2014 سے 2017 کے اختتام تک پاکستان میں بالے غفرات کے فیکس احساسوں کی عوصت مالیت 50.4 فیصد اضافے سے 5975 ڈالر کی سطح تک پہنچ گئی تھی سٹاک مارکیٹ میں مندی مگر مہگائی میں اضافہ پنجاب سے گندم کی سپلائی کے بندش سے خیبر پختنخواہ میں آٹے کا بہران شدید ہو گیا 20 کلو کے تھیلے کی قیمت 200 روپے تک بڑھ گئی تھیلے کی قیمت 1050 روپے تک ہو گئی پنجاب میں توفانی بارش سے گندم کی فصل کو شدید نقصان کے باعث خیبر پختنخواہ کو گندم اور آٹے کی ترسیل رکھتی گئی جس سے خیبر پختنخواہ میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 سے تجاوز کر گئی پنجاب کے جانب سے کوٹے پر کٹ لگنے کے بعد صرف ایک دو ساکھ فلور ملز پال رہ گئے مزید فلور ملز بھی بند ہونے کا خطچہ ہے فلور مل مالکان کا کہنا ہے کہ کوٹا نہ بڑھایا گیا تو آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ آٹا ملنا بھی مشکل ہو جائے گا آٹا مہنگا تو ہوا ہے لیکن ایسا مسئلہ ایسے چاہتا ہے بھائی میرے کہ یہ ملز وغیرہ کو گندم مل رہی نہیں ہے اور اگر گندم مل رہی بھی ہے تو وہ مہنگے ریٹس پر مل رہی ہے اس وجہ سے مل والوں کو بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں پیچھے سے گندم جو وہ مہنگی مل رہی ہے اس لئے ہم آٹا بھی مہنگا بیچ رہے ہیں حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ وافر مقدار میں ملز وغیرہ ہم کو گندم فرام کریں تاکہ زیادہ مقدار میں آٹے کے پیداوار اور لوگوں کو اس کا ریلیف ملیں وزیراعاصف عمران خان نے دیگر صوبوں میں آٹے اور گندم کے بہران کا نوٹس لیتے ہوئے گندم سپلائی کے احکامات جاری کیے ہیں کے پی کو بھی سپلائی جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کرانچی کے علاقے شاہ فیصل کلونی کے قریب سائمہ لکجری ہوم لیڈیز کلب اور ریزیڈنس اوفیشل کمیٹی کے تاون سے فنگالہ کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد دے شرکت کی سائمہ لکجری ہوم لیڈیز کلب اور ریزیڈن اوفیشل کمیٹی کے مشترکہ تاون سے فنگالہ دوہزار انیس کا انعقاد کیا گیا فنگالہ میں خواتین کی جانب سے مختلف قسم کے سٹالز لگائے گئے جن میں کھانے پینے کی اشیاں مہندی کپڑے چوڑیاں اور سجنے سورنے کا سامان دستیاب تھا ہم نے ایک ایسا موقع فرام کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اپنے چیزوں کے سٹالز لگائیں ایک انٹرپنیار شپ پر آئیں ہماری یہی کی خواتین نے سپیشلی دو یہاں کی ہیں جو یہاں کی ریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ سارا مینش کیا ہے اپنے سٹالز لگائیں فنگالہ کے اختتام پر میجک شو اور میوزک کنسٹر کا بھی احتمام کیا گیا جس کو خواتین اور بچوں نے خوب سرہا کیمرمین اتراباس کے حمراہ محمد کامران 24 نیوز کراچی راول پنڈی اٹک کراچی اور گھوٹکی میں دینگی سے متاثرہ مریض جانبہ حق ہو گئے راول پنڈی میں ترے سر جبکہ کراچی میں ہلاکتوں کی تعداد 28 ہو گئی خیبر پختنخواہ میں دینگی کے مریضوں کی تعداد 6,670 دینگی کے وار تھمیں نہیں دینگی مزید جانے لے گیا اٹک میں ایک شخص راول پنڈی میں ایک خاتون اور کراچی میں سات ماہ کا بچہ جانبہ حق ہو گیا کراچی میں گزشتہ 24 گھنڈوں کے دوران ایک سو اٹھاسی افراد دینگی وارث کا شکار ہوئے لاہور میں 24 گھنڈوں کے دوران دینگی کے پانچ میں مریض ریپورٹ ہوئے ملتان کے نشتر اسپتال میں ذرہ علاج تین مریضوں میں دینگی وارث کی تصدیق ہو گئی لیا کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں دینگی کے مزید چار مریض داخل ہوئی رہیم یار خان کے شیخ جد اسپتال میں دینگی سے متاثرہ چار مریض لائے گئے میرپور خاص کے سیول اسپتال میں دینگی سے متاثرہ دو مریضوں کو لائے گیا خیبر پکٹون قومت دینگی کے مریضوں کی تعداد 6670 ہو گئی پشاور میں گزشتہ 24 گھنڈوں کے دوران سات کیسز ریپورٹ ہوئے پشاور میں دینگی مریضوں کی تعداد 2552 ہو گئی کراچی کے علاقے میٹرپول کے قریب اچانک زمین بیٹھ گئی حادثے کے نتیجے میں سڑک سے گزرتا دودھ سے بھرا ٹرک اندر دھنس گیا کراچی کے علاقے میٹرپول کے قریب شہرہ اچانک بیٹھ گئی زمین بیٹھ جانے کے بائیس سڑک سے گزرتا ہوا دودھ سے بھرا ٹرک اندر دھنس گیا حادثے کے نتیجے میں شہرہ فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ٹریفک پولیس حکام کے مطابق واقعی اطلاع ملتے ہی کرین کو طلب کر کے متاثرہ ٹرک کو نکالا گیا پورے کا پورا ٹرک اس کے اندر دھنس گیا کمیشنر کراچی نے بھی حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور جلد مرمت کی ہدایت کر دی چیف ایگزیکٹیو انجینئر ارشاد جاوید کا کہنا تھا کہ زیر زمین چھہ سٹھ انچ قطر کی پانی کی پائی بلان پھٹنے سے حادثہ پیش آیا انتہائی اہم شارعہ پر زمین دھنسنے کے بعد سڑک کی دوبارہ تعمیر میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے کیمرامین احسن طائر کیمراد دانیال سید 24 نیوز کراچی سندھ اسمبلی نے طلبہ تنظیموں کا قیام پر لگائے گئی پابنیوں کے خلاق قراردار متفقہ طور پر منظور کر لی ہے آزاد نوہریو کراچی میں سی ٹی ڈی نے پوشش علاقوں میں ڈکیتیاں کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے دوسرے جانب سندھ فود آثورٹی نے آصف مارکٹ سوہراب گوٹ سے مزرے صحت مشروب کی سپلائی چین پکڑ لی ہے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھیں کراچی میں سی ٹی ڈی سویل لائن نے کورنگی میں کاروائی کر کے پوش علاقوں میں ڈکیتیاں کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتار ملزمان شاہد برگر ڈکیت گروہ کے کارندے ہیں ملزمان نے کلفٹن ڈیفینس گلشن اقبال بہدر آباد اور فیروز آباد میں وارداتیں کی ادھر لانڈی اسماعیل گوٹ میں مبینہ طور پر قبر کی بے حرمتی کا واقعہ سامنے آیا بتیس سالہ خاتون کو گزشتہ روز دفنایا گیا تھا لوائکین کے مطابق آج فاتح خوانی کے لیے گئے تو قبر کی سلیپس ہٹی ہوئی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ گورکن کی تلاش جاری ہے جو بھی ملوث ہوا کاروائی کریں گے گورک کا پتا کیا گورک کوئی نہیں مل رہا ہے ادھر نئی رابطے میں آ رہا ہے جیسے جیسے آگے کارون جو بھی ہمارے کو سراغ ملے گا جو بھی ایوٹنس ملے گی آگے بڑے ان آپ کو بتائیں کہ کوئیٹا سے چودہ اگست کو تاوان کے لیے اغوا ہونے والے نوجوان غوث اللہ کے لاش کلا عبداللہ سے مل گئی ہے غوث اللہ کے لوائکین کا کہنا ہے کہ اغواکاروں نے تین کروڑ روپے تاوان مانگا تھا ادار نہ کرنے پر قتل کر دیا گیا لوائکین کا گوینر ہاو سباہ لاش کے ہمراہ احتجاج ٹارز جلا کر راستے کو بند کر دیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے انتظامی کے خلاف نارے بازی کی جا رہی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے آپ کو بتا رہی ہیں کوئیٹا سے چودہ اگست کو تاوان کے لیے اغوا ہونے والے نوجوان غوث اللہ کے لاش کلا عبداللہ سے مل گئی ہے غوث اللہ کے لوائکین کا کہنا ہے کہ غوث کاروں نے تین کڑو روپے تاوان مانگا تھا ادانہ کرنے پر قتل کر دیا گیا ہے کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں آپ پر گزر بھارت اور کنیڈا سے آئے سے خیالچوں نے وزیر آباد میں گروہ کوٹھا گوبری کی مارکہ امارت میں دو گھنٹے گزارے انہوں نے حکومت پاکستان سے گروہ کوٹھا کی مارت کو اصل شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا اس موقع پر سکھیاتریوں نے کرتار پر رہداری منصوبے کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ کرتار پر منصوبہ تاریخ ساز قدم ہے پوری سکھ کمیونٹی وزیراعظم عمران خان کی انتہائی مشکور ہے اور خبر ہے پاکستانی خاتون نسیم اختر کا کپڑے پر ہاتھ کے کڑھائی سے تحریر کردہ قرآن پا کا نسخہ مکہ مکرمہ میں نمائش کے لیے رکھ دیا خیرپور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پولیس نے پچپن سالہ بوڑھے کی دس سالہ بچی سے زبردستی شادی کی کوشش ناکام بنا دی ہے دلہا فرار ہو گیا ننی دلہن کا کہنا ہے کہ اس کا والد پیسوں کے لالچ میں اس کی زبردستی شادی کرا رہا تھا تاہم پولیس نے بروقت کارروائی کی اور یہ کوشش ناکام بنا دی گئی تاہم دلہا فرار ہو گیا ہے خیرپور کا یہ واقعہ ہے جہاں پولیس نے پچپن سالہ بوڑھے کی دس سالہ بچی سے زبردستی شادی کی کوشش ناکام بنا دی ہے جبکہ دلہا فرار ہو گیا ہے دلہا فرار ہو گیا ہے